دوستو اگر آپ بھی شیفالی ورما کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائیکی ضرور کے شکرات دوستو شیفالی ورما کی توفانی بلے بازی کے بعد آیا بینگلورو کے گیند بازوں کا توفان جیہاں دوستو دلی اور بینگلورو کے بیچ کھیلے گئے خطابی میچ میں دلی کی بلے باز شیفالی ورما نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے بینگلورو کے گیند بازوں کو پریشان کیا تو وہیں واپسی کر بینگلورو کے گیندبازوں نے میدان پر ایسا تہلکہ مچایا جس کے چلتے میچ کافی زیادہ رومانچک ہو گیا اور انتیم سمیہ تک یہ کہہ پانا مشکل ہو گیا تھا کہ کونسی ٹیم اس میچ میں جیت حاصل کر پائے گی تو آخر کار کیسے شیفالی ورما کی توفانی بلے بازی کے بعد بینگلورو کے گیندبازوں نے میچ میں واپسی کر میچ کو رومانچک بنایا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شیفالی ورما اسکرتی مندھانا اور ایلیس پیری میں کون بے ہترین مہیلا کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں دلی اور بینگلورو کے ٹیم کے بیچ مہیلا پریمیر لیگ کا فائنل میچ آج دلی کیا روٹ جیٹ لی کرکیٹ اسٹیڈیم پر خیلا گیا جہاں پر اس میچ میں دلی کی ٹیم کی کپتان میگ لیننگ نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گیند بازی کے لیے بینگلورو کی ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران دلی کی ٹیم بینہ کسی بدلاؤ کے میدان پر آئی تو وہیں بینگلورو کی ٹیم ایک بدلاؤ کے ساتھ میدان پر اتری تھی اور اس دوران شدھا کی جگہ پر میگنا کو ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا اس دوران دلی کی ٹیم کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے شیفہالی ورما اور کپتان میگ لیننگ کی سلامی جوڑی میدان پر اتری تو وہیں گیند بازی کے شروعات رینڈکا سنگھ تھاکور نے کی جہاں پر پہلی ہی گیند پر بلے باز نے گیند باز کا سمان کیا لیکن دشاہین گیند بازی کے ساتھ ایک رن دیتے ہوئے دلی کی ٹیم کا خاتہ کھولنے کا مدد رینڈکا سنگھ نے کی لیکن اس بیچ دوسری گیند پر دلی کا پہلا ویکٹ بال بال بچ گیا تھا اس دوران شیفہالی ورما اور کپتان کے بیچ میس انڈسٹینڈنگ ہوئی لیکن بےہتر تھروں رن کے ہونے کی کارڑ کپتان میگ لیننگ رن آؤٹ ہونے سے بہنچ گئی حالانکہ ایک رنوں کے ساتھ کپتان نے اپنا خاتہ کھولا تو وہیں شیفہالی ورما نے دو رنوں کے ساتھ ہی سوبر میں اپنا خاتہ کھولا اور اسی کے ساتھ پہلے اوبر کے اندر نو رن دلی کے ٹیم نے بٹو رہے تھے جس کے بعد دوسری طرف سے گیند بازی کے لیے مولی نیکس میدان پر آتی ہیں جہاں انہوں نے ایک شاندار گیند بازی کرتے ہوئے پہلی چار گیندوں پر چار رن دیئے لیکن اس پیچ پانچویں گیند پر شیفہالی ورما نے قدموں کا استعمال کرتے ہوئے لمبا چھک کا میڈ آف کی طرف لگایا اور پہلی باؤنڈری فائنل کے اندر لگا دی تھی اسی کے ساتھ اس اوبر کے اندر دس رن دیکھنے کو ملتا ہے تو وہیں اب تیسرے اوبر میں گیند بازی کے لیے ایلیسہ پیری آتی ہیں جنہوں نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے پہلی تین گیندوں پر ایک رن دیئے لیکن اس کے بعد رن نہ دیتے ہوئے اوبر میں ماترو تین رن لیے اور دلی کو دباؤ میں ڈالا اس دوران چوتھے اوبر میں گیند بازی کے لیے ایک بار پھر سے رینڈکا سنگھ تھاکو راتی ہیں جن کے سامنے پہلی ہی گیند پر شیفالی لمبا چھکا لگاتے ہوئے اوبر کے شروعات اب شاندار انداز میں کی اور بتا دیا کہ اسی انداز سے آج توفانی بھلے بازی کرنے والی ہیں حالانکہ اس کے بعد دوسری طرف سے کپٹان میک لینن نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے انتیم دو گیدوں پر دو بے ہترین شوکے لگائے اور اوبر کے اندر انہیں اس رن دے دیئے اور یہاں پر دلی کی ٹیم اب بینگ نورو کے اوپر دباؤ ڈالتی ہوئی دکھائی دیا اور ایسے میں اب ایک بار پھر سے گید بازی کے لیے ایلی صاحب پیاری آتی ہیں جن کے سامنے شیفالی برما نے ایک بے ہترین شکا لگایا اور ایک بے ہترین شوکا اوبر کی پانچمی گیند پر لگاتے ہوئے پچھراس رنوں کا آنکھڑا دلی کی ٹیم کو پار کروا دیا اور اوبر کے اندر ایک گیارہ رن دلی کی ٹیم نے بنا دیئے تھے ایسے میں اب پاور پلے کا انتیم اوبر کرانے کے لیے سوپی ڈیوائن آتی ہیں جنہوں نے دلی کی ٹیم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کے اس دوران شیفالی برما نے ایک شاندار چوکا لگایا تو وہیں دلی کی کپتان نے بھی بے ہترین چوکا لگایا اور اوبر کے اندر نو رن بٹھورے اور اسی کے ساتھ ایک سٹر رن بینا وکیٹ ہوتے ہوئے دلی کی ٹیم نے پاور پلے میں بنا دیئے تھے اور ایسے میں اب ساتھ اوبر میں گیدباسی کے لیے جورجیا وارہم میدان پر آئی جنہوں نے شاندار گیدباسی کرتے ہوئے پاور پلے کے بعد پرکوپ کو روکا اور دونوں بلے بازوں کو پریشان کرتے ہوئے اوبر میں تین رن دیئے اور جب آٹھوئے اوبر میں گیدباسی کے لیے سوپی مول میکس گیندباسی کے لیے آئی تو انہوں نے چو سٹ رنوں کی ساجداری کو توڑتے ہوئے پہلی ہی گیند پر شیفہالی برما کو ستائیس گیدوں پر دو چوکے اور تین چھکے کی مدد سے چواریس رن بنانے کے بعد وارہم کے ہاتھوں باؤنڈری پر کیچ راؤڈ کر آیا اور اب بلے بازی کرنے کے لیے جیمی ما روٹریگز آتی ہیں جو کی دو گیدوں پر بینا خاتہ کھولے اسی اوبر میں گیندباس مولینکس کے سامنے کلین بولڈ ہو گئی جس کے بعد بلے بازی کے لیے ٹیم کو سنبھالنے ایلیس ساک کیاپ اس میدان پر آئی اس بیچ ان کو پہلی ہی گیند پر مولینکس نے شاندار گیندباسی کرتے ہوئے کلین بولڈ کر دیا اور اب بلے بازی کے لیے میری جانا کیاپ میدان پر آتی ہیں تو وہیں گیندباس ہیٹرک پر موجود تھے جو کی پوری نہیں ہو سکی اور اسی کے ساتھ آج ہوبر میں پیسٹ رن تین ویکٹ کی نقصان پر ڈلی کی ٹیم نے بنا دیئے تھے اور ایک رنوں کے اندر ڈلی کی ٹیم نے تین بڑے ویکٹ دے دیئے تھے جیسی بلے بازی چل رہی تھی اسے نیک کر لگ رہا تھا کہ ڈلی کی ٹیم 200 رن بنا دے گی اور میچ کو کافی زیادہ رومان شک کرے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ڈلی کی ٹیم اس فائنل میچ میں بینگلوروں کے خلاف جیت درچ کر پائے گی یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیچے ہمارے یوٹیوب چینل کو